بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہ الرحمن الرحیم سٹوریج سپلائی اور پیوریفکیشن کرتی ہے یہ ساری چیزیں جنہوں سوائل کرتی ہے ایک تو واتر کی سٹوریج جو پلانٹس بیرہ کے لئے واتر چاہیے ہوتا ہے پھر سپلائی بھی اس کی پلانٹس کرتی ہے اور اس کو پیوریفائی بھی جو ہے سوائل کرتی ہے موڈیفکیشن ان آرٹس انوارمنٹ اس آلسو ڈن بائی سوائل تو موڈیفائی بھی جو آرٹس کا انوارمنٹ ہے جو اٹموسفیر ہے جو گیسز لے رہا ہے اس کو بھی سوائل کرتی ہے نائٹروجن وغیرہ اسی میں سٹور ہوتا ہے جو بیکٹریا وغیرہ بھی کو پوزیشن کرتے ہیں باقی جو گیسز وغیرہ ہیں سوائل وغیرہ نکل کے اٹموسفیر میں جاتی ہے سوائل is a habitat for various type of organism تو مسکن ہے بہت سے organism کے لئے سوائل جو organism خوابیرنیشن کرتے ہیں یعنی سکس منت جیسے سنیک وغیرہ وہ چھوپ جاتے ہیں سوائل جو ہے نا یہ کچھ فنکشن پر فارم کہتے ہیں اب جو ہیڈوسفیر ہے وہ interact with لیتھو سفیر لیتھو سفیر ہوتی ہے کہ جو سوائل کا پورشن ہے جو سالیڈ پورشن ہے جنہیں پتھر وغیرہ لیتھو کا مطلب ہے پتھر وغیرہ کے جو سٹورٹی ہوتی ہے زمین کے اوپر جو بھی اکراس یا پھر جو مونٹین جو بھی راکس وغیرہ ہیں ان کے سٹورٹی کو لیتھو سفیر کرتے ہیں پھر ہائیڈرو سفیر ہے ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے water سفیر آرد کے جس جو آردہ ایریا میں واتر پیا جاتا ہے اس کو ہائیڈوسفیر کہتے ہیں تھی سٹیٹ آف واتر آردھ کے آردھ پہ جو ہیں وہ تین ترہ جو سٹیٹ پاہ جاتے ہیں جو پانی کی ویپرز کی شیپ میں واتر کی شیپ میں اور آئس سی یا پھر سنو کی شیپ میں جو پیا جاتا ہے وہ سارا اچھی اچھی اٹلا کرتی ہے ڈیوں تو chameha SAM لیر ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو گس کے چلے جاتی ہے یا کہتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ٹھیک ہے ویدر ہو جانا اوپر والی لیر سے ماس ویسٹنگ ویسٹنگ جو ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں یا اوروین یا زمینی کٹو جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سائل بنید گیا یہ ہوتے کی سوزت ہیں جیولوجیکل یعنی زمینی کو جو ہنے وہ چکلا آگیا ہے ٹوپوگرافیکل زمینی لیا سے کوئی سٹکچر میں چینجنگ آگئی جیولوجیکل یعنی کوئی زلزلہ وغیرہ بائیولوجیکل کوئی لیونگ آرگنزم کی وجہ سے انسانوں کی وجہ سے یا پھر کوئی جنوروں کی وجہ سے کوئی کلائیمیٹرک انفلینس آتا ہے یا اور کلائیمیٹرک یعنی آپ کو ہوا یا پانی کی وجہ سے جو لائر سکال ہے کوئی سپورٹ کرتے ہیں اب سائل ہوتی کیا ہے سائل thin layer of material that primarily farred from the weathering of rocks جو راکس کی ویلڈن سے بنتی ہے یعنی راکس جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسیتہ مومنٹ کرتے ہیں کسی ایر کی وجہ سے وینڈ کی وجہ سے all components of soil جو ہے اس میں انکلوڈ ہیں mineral particles ہیں organic materials ہیں air water and living جو تمام جو ہے سائل کے منرل پر پائی جاتے ہیں یہ سلولی انٹریکٹ کرتے ہیں اور yet constantly اور constantly سلولی بھی کرتے ہیں اور constantly maximum plant جو ہے وہ ان کے نیوٹرنز جو سائل ہیں plant جو ہیں وہ man source food human for human animal and blood جو ہیں وہ سائل سے بھی ہوتی ہیں most living جو organism ہیں land پہ وہ سائل ان کے لئے ہوتی ہیں depend on soil pathogen وہ اپنے رہنے کے لئے سائل پہ exist کرتے ہیں تو سائل ایک precious resource ہے جس پہ تمام جو ہیں نیڈ ہے careful تاکہ manage جائے جائے اس کو یہ damage ہو رہی ہے easily blown یا washed ہو رہی ہے blown یا واقعی وجہ سے یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہو رہی ہے یا پھر یہ اوپر وال جو اس کی top لے رہے ہیں وہ damage ہو رہی ہے proper جو ہے نا وہ wisely use کی وجہ سے proper اس کو appropriate use نہیں کیا چاہ رہا تو ضروری ہے کہ ہمیں یہ understand کرنا ہوگا کہ اس کو properly use کریں اور جو اس کو avoid کریں تاکہ اس کو destroy ہونے سے بچائیں 5 main factors جو انوال میں پاکستان میں جو as well as the entire world پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی 5 جو ہیں نا وہ اب ان میں سب سے پہلے نمک جاتا جی parent material جو سب سے پہلا میٹریل ہوتا ہے جو سائل کی فارمیشن میں کام کرتا ہے جو سائل منرلز جو سائل میں پائی جاتے ہیں وہ سائل جو کانے اس کی base ہیں water جو ہمیں سائل چیزیں الان مینرلز اگرہ اگرہ جو مینرلز جو پروڈیوس ہوتے ہیں راک ہے راک ہے جو سائل کی مومنٹ کرتے ہیں اور نیچرل اور یا جو قدرت کی وجہ سے زمینی کٹھا ہوتا ہے یا زمین کے اوپر والی لیل آگے جاتی رہتی ہے تو اس وجہ سے زمین بھی بڑھتی رہتی ہے سوائل بڑھتا رہتا ہے وارٹر ہے وینڈ ہے تیمپریچر ہے یعنی وارٹر کیس طرح پانی کی اتریاز کا ہوتا ہے یا پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے ساتھ سوائل کو مٹی پہ لے کے دار جاتا ہے سوائل اٹھتی ہے تیمپریچر زیادہ ہونے کے وجہ سے بھی یہ افیکٹ ہوتا ہے جب زمین بڑھائی ہو جاتی ہے تو اس جو ملکیوڈ ہیں وہ آپ اس کو ایک دوسرے کے ان کے دمیان جو اپس ہوتی ہیں فورسز ہوتی ہیں وہ کمزور پا جاتی ہے گرائیٹی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ گرائیٹی جو ہے نا وہ پولنگ فورس ہے وہ پول کرتی ہے تو سوائل جو سلوپس بیرا ہوتے ہیں وہاں سے نیچے کھینچ لیتی ہے موجود ہے وہ ریکدن سے جوڈیک کریں گے وہاں سے نیچے آن گئی موجود ہے کہ ایک دوسرے کے روپس الگش ودند شمال ankaming سے بھی ہوتے کے ساتھ سے بھی melodаци clearer Paq hat diverse leaf and topography پاکستان کے اب ڈائیوارسیدیٹرہ اور ٹروپوگرافی ہے اس لیے جہاں نے وہ اگر اگر اگزامن کیا جہاں جہاں ہم پاکستان کو انڈرسٹینڈ کر رہاں پائیں گے کہ جانے تیپ آف روکس ہیں جو ڈیفرنٹ ایریاز کی جو سرکارہ رہاں ہاتا ہے پیرنٹ میٹیری ہیں جو سائل کی فرمیشن میں کنٹری میں ہیلتھ کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے جو روکس ہیں جیسے گرنائٹس وغیرہ یا اگنیشس روکس ہیں جو میٹامورفک روکس ہیں جو میٹامورفک ہوتے ہیں جو آدشی اور دوسری ہوتے ہیں جو بریک ڈون ہوتے ہیں اپنی شیپس چینج کر کے میٹامورفک روکس بنا دیتے ہیں پھر اس طرح سینڈی اور انفرٹائل بھی ہوتی ہے جو فرٹائل بھی ہوتی ہے اس کے لئے سوائل بھی ہوتی ہے دوسری چیز ہے اورگنیزم کا کیا رول ہے سوائل کو بنانے میں اورگنیزم جو ہوتے کہیں گے لیونگ جو چیزیں ہیں ان کو اورگنیزم کہیں گے ہم سوائل فرمیشن جو ہوتی ہے اورگنیزم سے جیسے کہ پلانٹس وغیرہ سے یا مائکرو اورگنیزم ہیں جو چھوٹے چھوٹے اورگنیزم جن کو ہم نیکرڈائز سے نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ بیکٹیریہ ہیں بورنگ انسیکٹس ہیں جو زمین میں جو بنا کر رہتے ہیں انیمالز اور ہیومن بھی اس کا پلانٹ ہے اس جیسے جیسے سوائل فارم ہتا ہے پلانٹ جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کر جاتے ہیں کیونکہ پلانٹ کو نیوٹرین وغیرہ پرابر چاہیے ہوتی ہیں پلانٹ وغیرہ وہاں پر گروہ کرنا شروع کر جاتے ہیں جو مچور پلانٹ ہوتے ہیں وہ ڈائی ہوتے ہیں ڈیو ونز ٹیک تیر پلیس پلانٹ، اور اللہ تعود فرق ہوئی پلانٹ ایڈ پرانٹ knee teen پلانٹ پلانٹ اس پرابدار دی یا بösد اٹھش پلانٹ ملکیوں کو دیکمپوز کرتے ہیں جب یہ سمالر ون میں دیکمپوز کرتے ہیں وہ ارگینک میٹر میں چینج ہو جاتے ہیں جو بلیک ہوتا ہے نا اور اس کو اسیمائز کہتے ہیں جو بہت زیادہ فٹیلیٹی یا پلانٹس پر اگلیز بائیو پہلا تھا جی جو پیننٹ میٹریل ہے جس میں راکس پر آتے ہیں دوسرا تھا بائیو اب تیسرا جی کلائی میٹ کیا چینج کرتے ہیں اب کلائی میٹ میں آتا ہے جی وہاں کی جو ہنا وارٹر وغیرہ یا پھر جو ہنا وہاں وغیرہ وہ کیا ایفیکٹ ہے یعنی ڈیکمپوزیشن وہ ہائیلی ایفیکٹ کرتی ہے ایک ایریا کا کلائی میٹ اس کو خاص ہائیلی ایفیکٹ کرتا ہے اب ایریا جو ہونے وہ پولڈر ہے یا ڈرائیر ہے یعنی وہ تھڈا ہے یا وہ بلکل خوش کیا گرم ہے تو وہ جو ہنا سلو اور سوال فرمیشن پروسس کو دوسرا جو پروسس ہے اس کو مویسٹر جو ہے وہ پروسس کو ایکسیڈیٹ کرتے ہیں اب جو تھڈا اور گرم جو ہوں ایک جگہ کلائی میٹ ہے وہ سوال کی فرمیشن کو سلو کرتا ہے جبکہ جو زیادہ گرم اور مویسٹر کو تیز کرتا ہے اب کولڈ مونٹین جو ہیں ایریا اف گلگیت پلتستان میں اور چترال میں وہ سلو سوال فارمیشن کرتے ہیں جو ہمیں گرمی زیادہ وہاں پہ یہ ریپٹلی ہوتی ہیں اسی طرح رین فال جو ہے وہ ڈیزول کرتے ہیں سم سوال میٹریز کو وہ ڈیزول کرتے ہیں کچھ کو لٹکائی رکھتی اور کچھ کو جو ہے وہ ڈیزول کر دیتی ہے تو یہ واٹر جب کیری کرتا ہے لیچ کرتا ہے یعنی نیچے جاتا ہے تو میٹریزی ڈونٹ سوال پہ بھی ساتھ لے جاتا ہے اس طرح دیتی ہے سوال میں چینجز آتی ہیں لیس فرٹائل سوال بنتی ہے کیونکہ اس میں سے جو مینرل نیوٹرین وہ نکل جاتے ہیں وارٹر کے جیسے تو جو سٹیپ سوال ہیں سٹیپ سلوپ ہیں جو چڑھائییں وغیرہ ہیں وہاں پہ منٹین ایریا میں فرٹائل سوال جانے وہ خیز بین واشڈ ہوگے ہو جاتے ہیں اور رین رین آتی ہے یہ رین آئی اور رین کے باجے سے جو جیوزیں بین وغیرہ ہیں وہ جو ہیں وہ خلو کا جاتا ہے دیس طرح ہی ٹاپوگرافی اگر دیکھتے ہیں تو ٹاپوگرافی کے باجے سے جو لیندھ شیپ اور گرینٹ ہوتا ہے سلوپ کا وہ افیکٹ کرتا ہے ڈرینج آف ان ایریا کا اس کی لیندھ شیپ وغیرہ جو اس کی گریہ سے پانی وغیرہ جو جاتا ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے تو اسپیکٹ آف سلوپ سلوپ جو ہوتی ہے جیسے یہ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ کس ٹائپ کی ویجیٹیشن جو ہونا وہ اماؤٹ آف رین فال ریسیو کرے گا اب اس میں کچھ فیکٹر ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ریچر لینڈز سکوپ کو بائی ایکشن آف وارٹر گریوٹی اینڈ وینڈ کی مطلب سے اب سب سے پہلے جو ہونا اس لیا سے تین طرح کی سوائل ہے ایک ہے الویل الویل سوائل ہوتی ہے جو وارٹر ٹرانسپورٹ کرتا ہے کہ پانی کی وجہ سے جو ایک ریور کی وجہ سے یا کسی انڈیفنال کی وجہ سے جو سوائل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کہتے ہیں ہم الویل وارٹر ٹرانسپورٹ ہے جیسے کہ اپر انڈسل لوز انڈر جو پلینج یعنی میدان ہے انویلیا سوارس کرتے ہیں تو یہ انڈرین میں جو سوائل ہے اس پانیویل سوائل کہتے ہیں جو پانی کی وجہ سے دوسری جو کلوویل کلوویل جو ہے نا گریوٹی کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کی کیا ہے یعنی سلوپ کی وجہ سے مونٹین کی وجہ سے جو اوپر انچی جگہ سے نیچے پہ گیا گیا ہے تو سلوپ اور مونٹین اریا فاکستان سچ از خانزہ گلگی جو بیوپس میں ہے وہ کلوویل ہے جبکہ جو اپر انڈس اور لوڈ پلین جہاں وہاں پر الویل ہے اب ایویلین ہی ہے ایویلین جو ہے نا وہ ونڈ ٹرانسپورٹ ہے جو ہوا کی وجہ سے سوائل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جیسے پٹھارت لے تو سب ڈیزرٹ ایریا میں جو ہے نا وہ ایویلین جو ونڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اب ٹائم جو ہے نا کچھ ٹائم بھی زیادہ سے بہتا ٹیک ہوتا ہے ٹائم ٹیک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے فار سوائل ٹو ڈیویلپ فار اگزمپل ایک راکس جب ہے وہ راک جب ایکسپوز ہوتا ہے پھر وہ آستہ آستہ ہنڈرٹ ایئر اس کو لگتے ہیں اس پر موسز بغیرہ لائکن بغیرہ ٹیک ہولڈ کرتے ہیں جو موسز لائکن ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے جو پلانٹس بغیرہ ہوتے ہیں جو سبزہ ہوتا ہے ایک بلیک سے پلانٹ پہ راک پہ تو وہ ہنڈرٹ سال لگتے ہیں پھر اس کو ویدنو فیو ہنڈرٹ ایئر وہ پلانٹس بغیرہ ٹیک ہوتے ہیں پھر آستہ آستہ جو ہے نا وہ روٹ بگن ہوتی ہیں پھر ٹریٹ کرنا یعنی آستہ آستہ اس پلانٹ پہ پہلے تو اس راک سے جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوگا وار میر پہ پھر اس کے آستہ سا جو ہے نا وہ لائپ آتی جائے گی وہ جب پہلے وال لائپ جو مرے گی یعنی یا وہ آستہ سا اس کی فٹیلیٹی انکریز کرے گی پھر اس پہ جو ہے نا وہ پراپر روٹس پلانٹس بغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے جس کے بجائے سے وہ روٹ پنیٹریٹ کریں گے نیچھے تو وہاں پہ پلاپ پر جو ہے نا وہ پلانٹ بغیرہ آ جائیں گے اپر انڈیس لیر جانا پھر ان کوئی ینگ ایز ایز نیو سایل لیر آ ڈیپازٹ ایوری ایور پارٹ اب یہ جو کنسات کے کس طرح جنہیں ایک سائل بنتی ہے پہلے تو پھر ایک میٹریل ہے جس میں راکس بغیرہ آتے ہیں یا جو مونٹینز بغیرہ ہیں جو ویدرنگ ہوتی ہے جو وہ دوسرا کلائمیٹ جو ونڈ بغیرہ ہے جو وارٹر بغیرہ ہے پھر ہے ٹوپوگرافی کے اس ایریا کا شیپ بغیرہ دیکھے جاتی ہے ٹھیک ہے شیپ اور سٹرکٹر بغیرہ پھر جو ہے نا وہ پیکٹیریا بغیرہ ہیں انیمالز ہیں ٹائم ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ بن جاتا ہے ایسی سائل کی فرمیشن ہو جاتا ہے یہ ہم نے کچھ سائل کے ڈسکس کی ہیں چیزیں بفور ڈسکسنگ آبورت سائل آف پاکستان پروب انٹو بیسس بیسکس آف سائل ہوریزن پریزنٹ بیٹر انڈرسٹین ڈائیوار سائل ہم نے پہلے ہوریزن کا پتہ ہونا چاہیے سائل پرفائل کا مطلب لیئرہ ہوریزن پریزنٹ اینا سائل آف این ایریا جتنی ہوریزن وغیرہ لیئرہ پریزنٹ میں سائل ٹائم میں تین سائلی است ، آنے ہے جس میں جو اوپر والی جو بلیک سے ہاتھی ہمیں ایک فرٹائل لینڈ کی جو ہے نا وہ جو رچ جو ہوتا ہے جس کو خاد بغیرہ بھی ہوتی ہے جو ریڈ والی بلیک والی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ہموس اور بائلوجیکل ایکٹیویٹی وہ پیک آفیس ہاریزن ہوتا ہے اے ہاریزن اسے کہتے ہیں موسٹ ارگنزم وغیرہ پلانٹ روٹس انسیکس وراغرہ جو ہونے وہاں پہ موسٹ بگرہ بھی موسٹی وہاں پہ کرتے ہیں یہ موسٹی موسٹی محطی ہوتی ہے اور ڈو آبھر ہاریزن بیک آف ابونٹم س آف آرگنینک میکیل کا جو بہت ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو بی ہاریزون جواں نا یہ ..... کلے ریچ ساوٹ سوال ہوتی ہے اس میں کلے ریچ ہوتی ہے وہ ٹاپ لیر تھی اس میں کلے ریچ ہوتی ہے یہ جو ہرن سایڈ فرٹائل ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو بی ہریزون ہے اس میں کیوں کہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی موسٹر وغیرہ جو وارٹر وغیرہ اس کو ہولڈ کرتی ہے یہ لائٹر کلر ہوتی ہے یہ بلیک کلر نہیں ہوتی لیسٹ جو ہنے وہ بیالجوکر ایکٹیوٹی اس میں ہوتی ہے اس کمپیر ٹو اے ہریزون ٹیکچر آف دیس ہریزون میں بھی خیویر دین تھا اے ہریزون اے ہریزون سے اس کا ٹریکس پہ وہ زیادہ ہوتا ہے اگر سی کو دکھا جو تو یہ انڈرنیت لیر آف راک فرام یہ ایسی راک کے نیچے ایک لیر ہوتی ہے سی ہریزون جی سے اے اور بی جو ہی نا وہ بنتے ہیں تو یہ پچھتے ہیں سال کے ہریزون اب ایک سال جو ہی نا وہ کبھی کبھی او ہریزون بھی جو ہے وہ کرتی ہے ایکزیبیٹ کرتی ہے جس کو منلی کنزسٹ کرتا ہے پلانٹ لیٹر وغیرہ جو اکمیلیٹڈ کرتا ہوتا ہے پلانٹ کے سرفس پہ جو او ہے یا زیرو آپ نے اس کا نام دے دیں کہ پلانٹ کے جو لیوز وغیرہ جو گیر کے ونٹر وغیرہ ایٹر وغیر اپنا پلانٹ نا ہو چاہیے Scholz کی next classification our soil اسے راک سے کسی؟ آسان ہوں نے اور اسے راک سے جو نے چیزی بوغیرہ بی ایک لیوز سو بعدها بہتایا اس کو لوگوں نے بلیک کارٹن سوائل کو نام دی دیا اسی طرح آلیو سوائل کے آلیو کے پلانٹ کے لیے جو زیتون کے لیے کچھ ادر نیم بھی دیئے کہ سجیسٹ کیے گئے جیسے پیرنٹ میٹیل کی پیر لائم سوائل سوائل جہاں پہ جو ہے لائم سٹون وغیرہ زیادہ تھا پتھر وغیرہ زیادہ تھا وہاں پہ جو نے لوگوں نے اس کو لائم سٹون دے دیا اسی طرح پیڈومنٹ سوائل اور ایلویل سوائل جہاں نے وہ کلری مٹی یا اس طرح جو نے نام دیئے گے تو یہ کچھ ٹرمز ہے جو کنوے کرتی ہیں کہ لوکل یوزر جہاں نے اس طرح سے سوائل کو یاد رکھنے کے یہ اس طرح کی زیادہ ہے تو آم بھی کچھ اسی طرح جہاں نے ان کو کلاسفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جہاں نے وہ سنائے کہتے ہیں کہ سوائل نیم جہاں نے جیسے یورپ وغیرہ میں جہاں نے وہ ہسٹوس پولز جو جو نے اسی طرح سے سوائل کو نیم دیا جاتے ہیں سوائل تکنیمی جو ہے نا وہ بیسز ہوتی ہے ویسے سوائل کی کلاسفیکیشن کی سوائل کی دیکھتے ہیں کہ اس کی خراکرکل جو گروپنگ ہوتی ہے وہ سوائل کی پروائٹ کرتی ہے یہ سسٹم جو نے وہ میجر کرتا ہے سوائل کی پروکٹی کے اس لحاظ سے فبزاو کرتے ہیں میجر کرتے ہیں جو میکانیزم میں کردی ہیں اس لحاظ سے میجر کرکٹیسٹک دیکھتے ہیں سوائل کی اور ان کو پھر سوائل ٹیکنیمی کے پیس پہ سوائل کو جو ہے وہ مورس کی کلاسفائی کیا جاتا ہے اور پھر سوائل ٹیکنیمی اس پناتی ہے اس میں اب کیمیکل اور جو نے وہ مینرولوجیکل پروکٹیس بھی آتی ہیں جس طرح کنٹینٹ آب ارگینک میٹرز کا کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح اس میں جو نے ارگینک میٹرکون سب آجتا ہے علیومنیم ہے آئیرن ہے پی یا چوز کی دیکھتے ہیں سوائل ٹیکنیمی کے پیس پہ جنہیں ان لیاس پہ سوائل کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کلاسفیکشن کے لیاس پہ اب سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آرڈر جو ہائیسٹ براڈرسٹ کٹیگری دوسرے پہ آرڈر سب آرڈر گریٹ گروپ سب گروپ آرڈر سب آرڈر گریٹ گروپ سب گروپ فیملی اور سیریس تو یہ جو ہیں وہ سیون اس میں ڈیوائیڈ کے جاتے ہیں آرڈر جو ہیں وہ آن فیملی اور سیریس آن فیملی ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح کلاسفیکشن کے نیم ہیں لیکن آگے کیا آپ آرڈر میں ٹویل میں ہیں سب آرڈر میں سکسٹی تھی ہیں جینرل گروپ میں ٹو فیفٹی ہیں سب گروپ میں فورٹین ہنڈرڈ ہیں فیملی میں ایٹ تھاؤزنڈ اور سیریس میں نائنٹین ہنڈرڈ ہیں تو یہ اب ہم پراپر ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں آرڈر جو ہے وہ ٹویلو سائل آرڈرز ہیں جن کو ریکنائز کیا جاتا ہے وائڈ وائڈ آل دو ان میں سے جو ہیں وہ صرف فور ہی ہیں جو پاکستان میں پائی جاتے ہیں آرڈر میں آرڈر جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ڈومیننٹ جو سائل فارمنگ پروسس ہیں ڈگری آف سائل فارمیشن جو نیم آف کلاسکیشن جنٹس ہیں وہ موسٹی کمبینیشن آف سیبلز ہیں موسٹ آفیچہ ڈرائیوڈ آف سیبلز ہیں تو موسٹی جو ہے نا ادر بائیلوجیکل یا ادر سانسیس کی طرح موسٹی جو ہے نا موسٹی جو وارڈ ہیں وہ لیٹن و بریق سے ہی جو ہے وہ ڈیرائیوڈ کیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس میں چار پاکستان پاکستان میں صرف جو ہے نا وہ اے فور ہیں باقی جو ہے نا وہ اے نہیں ہیں لیکن یہ موسٹی نیم جو ہے یہ ان کے گریق اور لیٹن جس سے نقال ہی تو السان نبول کہا تھا جی س incarے سا جی س وارڈ سolved موسٹے سroads موسٹا سinha بندن جس سے صحی اللہ اس کی پادئے کم گروپ موسٹا سمیلرٹیز اور کوئنڈ آرینجمنٹ کے لیے آسے ان کو سب گروپ تو گریڈ گروپ کو آگے سب گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو سپیسیفیزی ایکسکروزیو کریکٹرسٹک دیکھیں فیملیز میں پھر ایکزیوٹ کرتا ہے سب گروپ کو آگے فیملیز کے لیے آسے افیکٹ آف سائل منجمنٹ کے لیے آسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیریس کو پھر آگے فیملی کو سیریس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے مینرل اور کیمیکل کمپوزیشن کے لیے آسے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب دیکھا جائے اگر سائل کے آرڈر میں آرڈر میں ٹویل میں ہم نے پڑھیں اب اس میں پہلا ہے آلفی سولز آلفی سولز آلفی سولز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ ڈرسی ڈیوائیڈ فورسٹرز ہیں وہ فورسٹرز جہاں پہ گیرتے ہیں دوسرے نمبر کہتے ہیں انڈی سولز انڈی سولز پہ وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آرڈر سے اگر آپ پھٹیں doch آرڈر ہو ہوتا ہے آرڈر سولز آرڈر یенняمی سولز اللہ جہاں پہ مینمم آومیشن فورسٹرز وبالا ہے اس کے بعد گلی سولز جو ہے وہ جو ہے پرما فرسٹ سولز ہوتے ہیں جہاں پر فروزن لینڈ ہے پراؤں سولز ہے جس میں آرگینک میٹر بگرار دیچ ہوتا ہے پھر ان سبٹی سولز ہے جس میں سوئل جو ہے وہ ویکلی ڈیویلپ ہوتی ہے مولیو سولز ہیں پھر آکسیو سولز ہیں پھر جو ہے وہ سپورڈ سولز ہیں اور یورٹی سولز ہیں اور برٹی سولز ہیں یہ سارے ہیں کچھ سولز کی ٹائپس ہیں اب جو ہے وہ ایک ایک کو کوشش کرتے ہیں شارٹ شارٹ جو ہے تو ایریڈو سولز جو پاکستان میں چار دین پھائی جاتی ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں نوازن 16 موسیقی 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 آرڈر ہوتا ہے جس میں جو ہے نا انسیبٹی سولز یک کو پائن سکسٹین پرسنٹ جو ہے وہ گلوبل آئیس فری ایریا جو ہے وہ لینڈ ایریا ان پاکستان میں یہ اس میں آپ ایکوینٹس ہیں فلوینٹس ہیں اور تھنس ہیں اور پیسمنٹس ہیں اور ویزنٹس ہیں آپ جو پردکٹیویٹی اگر اس میں دیکھے جائے تو ہائیلی ویلیو بلا یہ انوارمنٹل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے جس میں جو ہے نا پاکستان کے میجر یا بلچستان کے پلیٹو وغیرہ ساتمرتل وغیرہ جو ہے نا وہ انٹی سولز ہیں اس میں سلو ڈیویلپمنٹ اور سوائل سلو فرمیشن ہوتی ہے جیسے پہاڑ وغیرہ ہیں کرتھر مونٹین وغیرہ میں یہ جو ہے نا انٹی سولز پائی جاتی ہے پاکستان اگر جو ہے نا اگر وہ بلچستان کے پہاڑ وغیرہ رہا ہے تم تجھے پینکٹو وغیرہ مونٹین وغیرہ تو اگر اس میں شرکت کنیا ہو جیسے اگر کوئی بلچستان دنیا کرتی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اس طرح کی بلچستان نیکسٹ ہے انسیپٹی سولز انسیپٹی سولز میں اگر دیکھا جاتا ہوں یہ بگننگ میں جو ہے نا بگننگ آر انسیپٹی سولز پروفائل ڈیلیمنٹ آگا ہے یہ سٹارٹن ہوتی ہے بگننگ ہوتی ہے کورور جو نا کچھ کریکٹریس تھی ہوتے ہیں مچور سائلز کی سگنیفکن چیزیں جو نا وہ کچھ ہوتی ہے پھر ایکوپٹس ہے جو نا جیسے ایکوپٹس جو نا وہ واٹر ٹیبل جو نا وہ کلوز ڈیسا سرفس گیلی پٹس جو نا وہ کلائی میٹس جہاں پہ گلگیت پتستان میں پائی جاتی ہے پھر کریپٹس ہے جو دوسائی پلیٹوں میں پھر آم یو ڈیپٹس ہے جو ہمڈ کلائی میٹس آس ٹپس ہے پھر زیری ٹپس درائی لینڈ وغیرہ میں پائی جاتی ہے پاکستان میں ان سیپٹی سولز یہ پائے جاتا ہے جو پتھار اور بجتان کے اریا میں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ڈرائی جو ہے نا وہ فارمنگ ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر بینک ریور یعنی ریور وغیرہ کے ساتھ جو انہیں پائے جاتا ہے کہ لار بین کا موٹی پرانٹ کے لیے پروائیڈ کرتی ہے مینی مل ٹیلنگ آف لینڈ ہے پھر جو نا یہ سٹک ویڈ کو کلیڈ وغیرہ نہیں ہوتی ہی کلٹیویٹڈ جو پھر جو کلٹیویٹڈ کرتی ہے جو کلٹیویٹڈ کرتی ہے جو کلٹیویٹڈ پرانٹ کے لیے نیفت ساتھی گلی سولز گلی سولز بھی جو نا وہ سائل ویری کالڈ ریجن کی ہے اب اس میں جو نا وہ موسٹلی ڈرائی ایریا جو آتے ہیں جو ہمیں موسٹلی فروزن چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں جو نا یہ ہلپائی ریجن میں پائی جاتی ہے گلیشرز وگراجوں کے قریب جو نا آئی مونٹینیس ریجن میں موسٹلی جو نا وہ پائی جاتی ہے اس میں اب ہیسٹ ہیلز ہے تربلز ہے اور ارث ہیلز ہے ٹھیک ہے یہ گلگیت پرستان اور جو نا پاکستان میں جہاں جو برف ہے گلگیت پرستان کے ریجن وگرہ میں پائی جاتی ہے تو یہ تھی جی کچھ سائل کی اب جو نا پاکستان میں نیچے دیا گیا کہ کیسے جو نا گرافیکل ایکسٹین ٹائپ آف سائل کیسی اور میجر ایمنٹ اگر دیکھیں جو نارترن جو نارترن جو نارترن جو مونٹینز ہیں وہ خریپور اپٹ آباد منسیرہ وگرہ کی طرف خزارہ اکوستان میں وہاں سلٹی اور جو ہے وہ سلٹ لوم ہے جو ہاں پر ویٹ رائس میز بغیرہ جو نا والنٹ بغیرہ اور سٹرس بغیرہ جو نارترن میں دیکھا جائے جس طرح جو نارترن میں آتے ہیں جو گلکیت پیاریڈ جو ہیں گلکیت سکردو خنزہ وگرہ میں وہاں پہ جو ہے نا وہ کلی ہے سینڈی ہے پھر کلکریس ہے وہاں پہ جو نا ویٹ رائس میز اور پاک جو ویٹ وگرہ پائی جاتی ہے تو اس میں ٹینک ساکھتے جو ہیں نصاراتی پیزو زعب کلات سی بھی اور کلابداللہ اس طرح کے جو نا والاقے آتے ہیں جن میں جہاں پہ کلکریس لومی اور جہاں پہ گریف سکردو خنزہ وگرہ دیرا سوگا اسماعیل خان ڈیرا غازی خان اس طرح کے علاقے پھر کلی ہے رومی ہے سائٹ وہاں پہ پیر رائس پرائم وگرہ جو پائی جاتے ہیں پھر برانی لینڈز ہیں جہاں پہ جو نا میاں والی کالا باغ میں سالٹی لوم ہے اور وہاں پہ ویٹ وگرہ پائی جاتے ہیں ناردن ایڈیا میں پھر ایریگیٹڈ جو پلینز ہیں وہاں پہ پشاور مردان آتے ہیں اور برسین جو نا وہ دیکھے جاتے ہیں پھر ناردن ایریگیٹڈ پلینز میں دیکھا جائے تو کارڈا لہور اس میں جو نا سینڈی کلی زمین ہے اور جو نا سیٹرنس میں وغیرہ کے پلانٹ جو نا وہ کیے جاتے ہیں سوڑن ایریگیٹڈ پلانٹ میں خان پورا پشو مورا نشورا فیروزباد ہیدر آباد وگرہ آتے ہیں جہاں پہ کرسکیریس اور لومی اور جو کارٹن ویٹ رائز وغیرہ پہ جاتے ہیں یہ اس کے کچھ جو ڈیلٹک پلان ہے جو تھٹا اور بدین وغیرہ میں جو سیلٹی اور جو نا کلی رائس وغیرہ اور پلسز وغیرہ جو بنے یہ یہ آپ بس نا مگرہ یاد کر کے آپ سوڑن ایسی ریور کی مدد سے جو پانے کی وجہ سے جو نا سنت کے ساتھ سوڑن ایسی ملتی ہے اس میں جو نا بیگسٹ پلانز وارڈ کے نا مجھے ہیں یہ موسٹ پارٹ آف دیس جو وارڈ ہے وہ ڈیپوزیشن آف جی الویلیم آئیدہ انڈیس ریور کی مدد سے جو پانے کی وجہ سے جو نا ٹرانسپورٹ کی گئی ہے سوڑن بڑھتا ہے جو پہلے نمبر والی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ جو بانگر ہے آہ کورڈ ویڈ تھیک ڈیپوزٹ آف بانگر سوائل دا ایڈیا اس میں انکلوڈ ہے جی پارٹ آف پنجاب پنجاب ہے پشاور ہے مردان ہے بنو وغیرہ پا جاتے ہیں پارٹ آف سندھ کے بھی اس میں آتے ہیں یہ اگری کلچر جو ایک ہوج اگری کلچر پروڈپشن پلے کرتی ہے پھر خدر سوائل ہے جو خدر جو جو ہے یہ ینگ ہے یا ڈیپوزٹ کا تیاروے سوائل کے اس میں ایکٹی فلاڈ پلین ہوتے ہیں اور انڈرس ڈیلٹا کو دیکھا تو یہ انڈرس ڈیلٹا جو ہوتا ہے اس کے اقید جو آنے وہ خدراباد سے شروع ہوتی ہے اور ساؤڈرن ساڈرن کاؤسٹلی اریا تک جاتی ہے تو یہ انڈرس ڈیلٹرزی میں پہیس جو آنے وہ میجر پروڈکشن کے مجھر بواب ہے مونٹین سوائلز اگر دیکھے جائے تو سوائلز جو انہاں موسٹی کور کرتی ہے ہائی لینڈ آف ناردھرن ویسٹرن اریا پاکستان جو سوائلز ہیں یہ موسٹی مونٹینی اریا میں پائی جاتی ہے یہ کیونکہ کلائی میٹ میں ارینڈ وغیرہ ہونے کے وجہ سے ہمی ارینڈ اس کا کلائی میٹ ہوتا ہے پلیٹو وغیرہ موسٹی اس کا کپورٹ ہے اور پروڈکٹیو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ چیزیں موسٹی پائی جاتی ہیں پاکستان میں جو سوائل ارین ہوتی ہے تو اس کا اگر دیکھا جائے تو سوائل ارین پاکستان میں جو انکریزنگلی بگر پرابرم ہے ہم نے زمینی کٹاؤ کہتے ہیں کہ زمین جو اس کا اوپر والی جو لے رہا ہے وہ پٹتی رہتی ہے وہ کسٹی رہتی ہے یا پھر وہ جو ہیں جیسے سوال بگرہ پانی کسٹی یہ جگہ ہے یہاں پہ پانی بگرہ پتا رہت تو یہ جہاں سے کسٹی رہتی ہے بیہ جاتی ہے پانی میں تو یہ پاکستان میں ایک مین پرابرم بنتا جا رہا ہے ایسی لینڈز ہیں جو ہم پہ اوپر گریزنگ زیادہ ہو رہی ہے یعنی زیادہ 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 جو نا لوگوں نے کیٹلز گرہ رکھے ہیں وہ زیادہ 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 جو ہیں وہاں سے پاس بیرا جو ہے وہ گریزی کرتے ہیں دین کرتے ہیں ، میں ملہ رکھے ہیں سوال ب کیا سکسٹی یہ ل subtیک ہے مہین کی تولیتی سوڑے جھو اگریکلچر لینڈ پاکستان کے فیکٹوریا مورھ ویلچ مہینی جو پنجاب دنسی کشمیر کے ریجن میں ہیں یا اس طرح کی علاقے ہیں جہاں پر جوہنا وہ ہیں تو چھنگا مانگا کے وغیرہ جوہنا اس طرح بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی سائیڈ کو تینا جی اب جوہنا ویکنڈ کنٹرول کم سائل اور ان کنٹرول کیا سکتے ہیں کراپ کی روٹیشن کریں یعنی ہم ڈیفرنٹ سیزن میں ڈیفرنٹ جوہنا وہ کراپس وغیرہ کو کریں گے کنزرویشن آف ٹیلیج بننے سے کنزرویش کرنے پڑے گی یہ کنٹور پلوئنگ ہوتی ہے اس طرح لیئرز وغیرہ بنا کے تاکہ جوہنا وہ ایک ہی مطاون وغیرہ کا نہیں پنانا ٹھیک ہے کنٹور کر کے اس کی کراپس ایسی کراپس جو کور کریں یعنی وارٹر وغیرہ کی وجہ سے جوہنا وہ پانی جوہنا وہ دینس سائل افیکٹ نہ ہو سائل کی جوہا ہے سٹرکچرہ وہ ڈیمیج نہ ہو ملچنگ کی جائے ٹھیک ہے پری انیل کراپس ایسی کراپس لگائے جو پری انیل ہوں جو سدا بہار جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمیشہ رہے ہیں پلانٹس وغیرہ لگائیں ایسے پھر ری فرسٹریشن کی جائے دوبارہ یعنی جہاں سے جنگلات برا کاٹے جا رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اس کو دوبارہ لگائے جائیں ری پرین بفر کی جائے ٹھیک ہے ری پارک کی جائے سٹرپ فارمگ کی جائے ٹھیک ہے فارمگ جوہنا وہ مسلی سٹرپ کے ساتھ جو کی جائے جو بیسن وغیرہ جہاں سے پانی وغیرہ خطرہ ہو سائل اور ان کا وہ سینڈ فنس لگائی جائے ٹھیک ہے فنس ہوتی ہے جانگلات بارڑھ لگا رہا ٹھیک ہے تو وہاں پر سینڈ کی ریت کے ساتھ جو نو وہ بارڑھ لگا جائے ٹرینڈ کی جائے ٹھیک ہے پھر ویٹل کنسٹرکشن کی جائے وینڈ بریکس کی جائے کیسے پلانٹس گرہ لگائے جائیں تاکہ وینڈ کی جو ہے نا وہ بریکیج ہو وینڈ جو ہے نا وہ ایفیکٹ ناظر ہے اس کو پھر ہائیڈرو جو ہے نا سیڈنگ کی جائے اور گیبنز وغیرہ جو ہیں گیبنز وغیرہ ہائیڈرو سیڈنگ کی جائے ایسی وہ جو پانی کو بزار پر سکے تو یہ تھے کچھ اب اس میں ایک question کہیں what do you know about the soil پاکستان کے پر میں آپ کہہ جائیں پاکستان کی soil یعنی کس طرح کی ہے پھر cultivation of crops اور classification of soil in detail میں آپ دیکھیں گے classification کس کس طرح کی گئی ہے کیسے گروپ ساب گروپ اور order ساب order میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پھر البریٹ کر پھنگے soil order اور ان کے description کو پھر سیلیرو یعن وغیرہ کو اور پاکستان اقراب میں کہہ جائے گے that's all in this video thank you for watching education academy like the video and subscribe to channel also share link to other and press bell for more content thank you for all of these